ناظرین کوئٹا میں پولٹری فارم ایسوسیشن کا احتجاج شدت اختیار کر گیا تین روز سے پولٹری فارم مالکان اور ڈیلرز نیزلے انتظامیہ کے نئے نرخ نامیں جاری کرنے پر دکانیں بند کر رکھی ہیں اسے حوالے سے خدیجہ کاکر کی ریپورٹ دیکھئے کوئٹا میں گزشتہ تین روز سے پولٹری ڈیلرز اور مالکان کی ارتال جاری ہے ڈیپٹی کمیشنر کوئٹا ساد بن اسد نے ایف آئے اور ایف بی آر کو مراسلہ لکھا کہ پنجاب کے متعدد غیر ریجسٹر پولٹری فارمز ہے جو حکومت کو ٹیکس نہیں دیتے ہیں بلوچستان کے ڈیلرز ان سے غیر قانونی ترقی سے مرگیاں خرید کر بلوچستان میں مینگی داموں فروخت کر رہے ہیں ان کی خلاف قانونی کاروائی کی جائے ڈی سی کے مراسلہ جاری کرنے کے بعد ڈیلرز اور پولٹری فارم مالکان نے اتجاجن دکانے بند کر دی تیر میں تین روز سے دکانے بند ہونے سے مرگی کا گوشت ناپید ہو گیا ہے ڈی سی کوئٹا اور مالکان کے درمائن اجلاس بھی منقید ہوا جس پر ڈی سی نے ڈیلر اور مالکان کو ادایت جاری کی کہ مرگی کا گوشت سستے دام فروخت نہ کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی جس پر ڈیلرز مالکان نے اتجاجن کچھ لاکھ بائی پاس پر گاڑیا کڑی کر دی دوسری جانب پولٹری مالکان کا کہنا ہے کہ سرکاری نخنامے کے مطابق گوشت فروخت نہیں کر سکتے کیونکہ ہمیں نقصان ہوگا پولٹری فارم کا کیا رہا ہے اٹلاک روپے، ایسی آزار روپے، ہمارے لیبر، ہمارے خرچے اسے ہم اسے کیسے پورا کر رہے ہیں دو ڈائی آزار دکانیں بند پڑی ہوئی ہیں تو اس سے متاثر ہو رہا ہے، کاروباری ہوئے ہم ابھی حکومت سے ہی مطالبہ کے خدا رہا ہمارے مطالبے کو جو ہے اس کے لئے کمیٹی تشکیل دیا جائے ڈیلرز اور مالکان کا کہنا ہے کہ مطالبہ تسلیم نہ کیے گئے تو اتجاج کا دائرہ کار وسیع کریں گے بلکستان بر میں اپنی دکانیں بند کریں گے کیمرمین محمد اشرف کے ساتھ خدیجہ کا کر جی این این کوئٹا